بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حسن ہے اور اسلامیک بینکنگ کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو خواتین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس کی اندر میں آپ کو ایچ بی ایل کا ایک بہت ہی زبردہ سیونگ اکاؤنٹ بتانے والا ہوں جو کہ خاص طور پر خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو کافی زیادہ فری سہولیات دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو پروفٹ ریٹ ہے اس کو بھی ریوائز کر دیا گیا ہے اور پہلے سے اب آپ کو پروفٹ زیادہ ملے گا حلال پروفٹ اور سود سے پاک پروفٹ ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو کافی زیادہ فری سہولیات دی جاتی ہیں کون کون سی فری سہولیات دی جائیں گی وہ بھی آپ ویڈیو میں میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ ایچ پیل نے اپنے ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے جو پروب لیٹس جو بھی ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کتنے انیشل انویسمنٹ سے یہ اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور اوویسلی جو لیٹس پروفٹ ریٹ ہے اس کے اوپر جو چینج کر دیا گیا ہے جنوری دوہزار چوبیس کے اندر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ٹیکس اس کے اوپر دینا پڑے گا وہ بھی تمام کی تمام کلکولیشن میں آپ کو کر کے یہاں پہ دکھاؤں گا تو چلے ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے بیل کا آئیکن پریس کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلے ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایچ بیل کے نسا توفیر سیونگ اکاؤن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ خاص طور پر خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اکاؤن کا مقصد یہی ہے کہ ایمپاورنگ وومن ویڈ فائننشل فریڈم تو اب ہم جو ہے وہ اس کے اووریو کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایزی اور کنوینیٹ وی ہے خواتین کے لیے جو کہ اپنی بینکنگ کی نیڈ کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ اس اکاؤن کو اوپن کروا سکتی ہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایچ بیل کے جو دوسرے سیونگ اکاؤن ہے وہ خواتین اوپن نہیں کروا سکتی ہیں بلکہ ہر بینک نے ہر بینک نے اپنے کچھ خاص کسٹمر کے لیے جیسا کہ خواتین ہو گیا سینئر سیٹیزن ہو گیا کیڈز ہو گیا ان کے لیے کافی زیادہ ان کے لیے الگ سے اکاؤنٹ اوپن کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دوسری اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتی ہیں لیکن یہ اکاؤنٹ خاص طور پر آپ کے لیے ہے جو کہ آپ اس کو اوپن کروا کے کافی زیادہ فوائد بھی حاصل کر سکتی ہیں تو اب ہم ان کی اگر کی فیچر کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے کہ اکاؤنٹ ٹائپ ہے اس کے اندر اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی منیمم بیلس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نارمل اکثر بینک کے اندر جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر منیمم بیلس کی ریکوائرمنٹ ہو اور اس سے اگر بیلس آپ کا کم ہو جائے تو آپ کو ڈیلی کی بیسز کے اوپر فائن ہوتا ہے آپ کے بیلس سے پیسے کرتے رہتے ہیں آپ کو جو ہے وہ چیک بک پہلی چیک بک جو ہے وہ فری آف کاؤس دی جائے گی جو کہ دس پیجز کی ہوگی اس کے علاوہ پہلا ڈیبٹ کار جو آپ کو ایشو کیا جائے گا وہ بلکل فری آف کاؤس ہوگا اس کی ڈیٹیل بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کب ایشو کیا جائے گا مطلب کیسے فری آف کاؤس ہوگا اس کے علاوہ آپ کو فری تکافل کی کوریج بھی دی جائے گی جو کہ پہلے سال کے لیے ہوگی اس کے علاوہ اگر ایشو بیل بینک کے اندر آپ لاکر کی سہولت لینا چاہتی ہیں تو لاکر کی سہولت پہ بھی آپ کو 50% کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا فار ایکزمپل اگر ایک لاکر کی فیس منتلی جو ہے وہ ہزار روپے ہے تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو وہ 500 روپے اس کی فی کر دی جائے گی تو یہ بھی کافی زیادہ فری فیچرز ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر جو کہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہیں جو کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہ اویل کر سکتی ہیں آپ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائی جب کرنا ہے آپ نے انڈیویجوال کے آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ انڈیویجوال ٹو پروائیڈ سب سے پہلے آپ نے اپنا اوریجنل ایڈی کار لے کے بینک جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ پروف آف انکم لے کے جانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈیولی سائنڈ چیک بک ریکوزیشن فارم فور اٹن لیو چیک بک یہ آپ کو بینک سہی دیا جائے گا یہ آپ نے سائن کر کے بینک میں جمع کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو کپی آف ریسنٹ یوٹیلیٹی بل آپ کے یوٹیلیٹی بل کی جو ہے وہ ایک کپی چاہیے ہوگی جو کہ لاسٹ آپ نے پے گیا ہے یہ یوٹیلیٹی بل ٹیلی فون کا بھی ہو سکتا ہے بجلی کا بھی ہو سکتا ہے گیس کا بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ بل دینا چاہے وہ آپ اس میں بل جمع کروا سکتی ہیں اور دوسرا آپ کو جو ہے وہ سول پروپیٹرشپ ہے مطلب جو خود کا کاروبار کرتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ پرسن ہے لائک جن کی شاپ وغیرہ ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی وکیل ہے اس طرح کے کوئی جو سیلف ایمپلائیڈ بندے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ریکویسٹ لیٹر لے کے جائیں گے مطلب اپنے لیٹر پیٹ کے اوپر اکاؤنٹ اوپننگ کی ریکویسٹ لے کے جائیں گے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے میں سوری آپ کے بینک کے اندر یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتی ہوں تو مجھے جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کوپی آف انٹین سرٹیفکیٹ اوویسلی اگر آپ اپنا خود کا کاروبار کر رہی ہیں تو آپ کے پاس انٹین نمبر ضرور ہوگا جو کہ فائلر کا نمبر ہوتا ہے انٹین نمبر نیشنل ٹیکس نمبر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ فری سہولیات بھی دی جاتی ہیں آپ کا مدھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو چیک بک کی ریکوزیشن کی ریکویسٹ سینڈ کرنی ہوگی تو جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی اوپر فری چیک بک بھی جو ہے وہ ایشو کی کرنے کے ساتھ ساتھ فری ڈیبیٹ کارڈ بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے ایشوہ صاحب ڈیبیٹ کارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیبیٹ کارڈ آپ کو کلاسک ڈیبیٹ کارڈ دیا جائے گا اور پہلے سال اس کی کسی قسم کی بھی کوئی فیس نہیں ہوگی آپ بالکل فری آف کاسٹ ایشو کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ گول ڈیبیٹ کارڈ ایشو کیا جائے گا اگر آپ جو ہے وہ پچیس ہزار کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں مطلب اگر آپ پچیس ہزار کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ گول ڈیبیٹ کارڈ دے دیا جائے گا ایڈ دا ٹائم آف اکاؤنٹ اوپنی اچھا تو اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مینیمم ریکوائرمنٹ ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ بینک آپ سے کچھ اور ڈاکومنٹیشن کی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے وہ ایڈ دا ٹائم جب آپ اکاؤنٹ اوپن کروارہی ہوں گی اس وقت آپ کو دے دیے جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر زکاة اور ویڈھولڈنگ ٹیکس ہی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس کے اوپر لاغو ہوں گے زکاة جو ہے وہ 2.5 پرسنٹ کے حساب سے اور ویڈھولڈنگ ٹیکس اگر آپ فائلر ہیں تو 15 پرسنٹ کا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 30 پرسنٹ کا ٹیکس بھی دینا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ زکاة ایگزمشن فارم جمع کروا دیتی ہیں جو کہ ایک سٹیم پیپر کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ساتھ آپ کی زکاة نہیں کاتی جائے گی اس کے بعد اگر ہم کرائیٹیریا کی بات کریں تو صرف اور صرف پاکستانی ریزیڈنٹ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ نہیں ہے مطلب اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں تو پھر اس کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ انیشیل ڈیپوزٹ آپ کو پانچ ہزار روپے سے کرنا ہوگا اور اکاؤنٹ کین بھی اوپن بائی انڈویجیول اینڈ بزنس اونلی سول پروپرائیٹرشیپ مطلب کمپریز اس اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کروا سکتی ہیں اگر آپ انڈویجیول ہیں اور اگر آپ اپنا خود کا بزنس کرتی ہیں تو پھر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتی ہیں تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسلامی اکاؤنٹ ہے آپ اس کے اوپر سود سے پاک پروفٹ کم آ سکتی ہیں تو یہ فسکلی مداربہ کے اوپر بیس کرتا ہے اسلامی بوڑا فائننس ایک مداربہ کے اوپر بیس کرتا ہے جو کہ ایک پیور سود سے پاک پارٹنرشپ کا اگریمنٹ ہے جس کے اوپر آپ حلال پروفٹ کم آ سکتی ہیں سود سے پاک پروفٹ کم آ سکتی ہیں اب چلی میں آپ کو اس کے پروفٹ ریٹ کے اوپر لے چلتا ہوں پروفٹ ریٹ جو اس کے اوپر دیا گیا ہے وہ آپ کو جنویی دوہزار چوبی سے آنویٹ ٹوئنٹی پوائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو کا پروفٹ دیا گیا ہے جو کہ دسمبر دوہزار تائیس کے اندر نائٹین پوائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو کا پروفٹ دیا مطلب ایک پرسنٹ کا اس کی اندر اضافہ کیا گیا ہے اب اس کو جو ہے وہ میں آپ کو اگر فار ایزمپل آپ کو میں پروفٹ کلکولیٹ کر کے دکھا دوں پروفٹ کی ڈیکلیریشن بھی جو ہے وہ پروفٹ آپ کو منتلی بیسز کے اوپر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پروفٹ جو میں آپ کو فار ایزمپل کلکولیٹ کر کے دکھا دوں فار ایزمپل میں یہاں پہ آپ کو پانچ لاکھ روپے کے اوپر پروفٹ کلکولیٹ کر کے دکھاتا ہوں جو کہ ٹونٹی پوائنٹ فائنٹ زیرو کا پروفٹ بنتا ہے یہ پروفٹ ہمیں ملے گا ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو روپے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائلر کے اوپر فیفٹین پرسنٹ کا ٹیکس بے کرنا پڑتا ہے جو کہ پندرہ ہزار تیس سو پچھتر ہے ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو جو اماؤنٹ ملے گی وہ ستاسیزار ایک سو پچیس روپے ایک سال کے اندر پانچ لاکھ روپے کے اوپر دی جائے گی اب آپ نے اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹویلف کر دینا ہے جو کہ سات ازار دو سو ساٹھ روپے بنتے ہیں مہانہ بیسز کے اوپر آپ کو آپ کے ایکاونٹ کے اندر پروفٹ ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو یہ جسی کے لیے پروفٹ ریٹ بھی آپ کو بتا دیا میں نے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کی فیچر بھی بتا دیا کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا اس کا کرائیٹیریا بھی بتا دیا تو تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے پھر بھی اگر آپ کے زیر میں کوئی سوال ہے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اس یہ چینل بسیکلی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کرونشل بینکنگ کو سود والے نظام کو چھوڑ کر اسلامک بینکنگ کے اوپر آ جائے تاکہ ہم حلال پروفٹ اور سود سے پاک پروفٹ کما سکیں تو ملتے ہیں ایسی طرح یہ گور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ